موسیقی 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 نہیں جائیں گے اس کے لئے آپ کو سوچنا ہوگا ویچار کرنا ہوگا اور ایکشن لینا ہوگا تب جا کر کے آپ اپنے سپنوں تک پہنچیں گے سو بہت اچھی لائن ہے جو کی عبدالکلام چی کے دوارہ دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی پریورتن بیچ کے بارے میں یاد رکھئے گا کہ پریورتن بیچ میں جس میں کی اب آپ لوگ کو ٹونٹی ون پرسائنٹ ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے 699 کا کورس کا پریز ہے 21% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ میں آپ لوگ کورس کو پرچیز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگوں کو ٹوپک وائس چیزیں کور کرائے جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو تھیوری کے لئے آپ لوگ بیچ کو جوئن کر سکتے ہیں چلے تو کیا ہم لوگ کوشن شروع کرتے ہیں جلدی سے ہی آنسر کرنا آپ لوگ شروع کیجئے گا چلے آگے بتائیں گے یہاں پہ آنسر کر کے کیا رہے گا مایا ورما بہت دن بعد آپ دکھائے پڑی ہیں چلے سوہیمند ورما اوکے چلے سوانسر کیجئے گا یہاں پہ کیا آپ لوگوں کا آنسر بھائی رہے گا good morning عوید جی اوکے مرزا اوکے چلے سوانسر کیجئے گا جلدی سے کوشن کا ہمارا آنسر یہاں پر کیا رہے گا question ہے کیسری شیلم باند ڈیش ندی پر استید ہے یہ ہے کس ندی پر استید ہے یہ ہے آپ لوگوں کو بتانا ہے کس پر استید ہے یہ ہے کشنا ندی پر بنا ہوا ہے کشنا ندی پر یہ ہے باند بنا ہوا ہے اور کہاں پر آندر پردیس کے آندر پردیس کے کورنول ڈسٹک میں یہ ہے بنا ہوا ہے آندر پردیس کے کورنول ڈسٹک میں یہ ہے بنا ہوا ہے یاد رکھے گا ٹھیک ہے آندر پردیس کے کنول ڈسٹک میں یہ ہے کرشنا ندی پر بنا ہوا ہے اور اس کے کنارے پر ہی سری شیلم باندھ کے کنارے پر ہی آندر پردیس میں سری شیلم مندر ہے کیا ہے یہاں پر سری شیلم مندر بھی یہاں پر استید ہے یاد رکھے گا اگر کبھی آپ سے پوچھا جائے کرشے کی سری شیلم ٹیمپل کہاں پر ہے جو کی آپ کے آرٹ اینڈ کلچر میں آ جاتا ہے سو یہ ہے آندر پردیس میں ہے کلیر ہے یاد رکھی گا بلکل اور کرنول جو کی ہے وہ ہے آندر پردیس کی تین رازدھانیوں میں سے ایک ہے آندر پردیس کی تین رازدھانیاں ہیں جو کی ایک تو ہے وشاکھا پتنم وشاکھا پتنم دوسرا ہے یہاں پر امرواتی اور تھارٹ اس نے کرنول کو بنایا ہوا ہے سو تین اس کی کپٹل ہے یہ ہے بھی آپ لوگ یاد رکھی گا چلے تو آگے پڑھیں گے question میں ہم لوگ یہاں پر the next آپ کا question ہے لوسار festival of Ladakh marks the beginning of Ladakh کا لوسار تیوہار کس کی شروعات کا پرتیخ ہے کس کی شروعات کا پرتیخ ہے بتائیں گے کس کی شروعات کا یہ ہے پرتیخ ہے بلکل راحول کمار آپ کا انصر صحیح ہے منیش اوکے کل کلاس ہوئی تھی منیش چلے آنسر کریں گے یہاں پر جلدی سے کیا آپ کا انصر رہے گا سکھا تیواری اوکے شروعن ہاں بلکل صحیح کہا چلے امن اوکے سو بات کرتے ہیں یہ ہے آپ کا new year کے روپ میں منایا جاتا ہے کس روپ میں new year کے روپ میں یہ ہے منایا جاتا ہے اور یہ ہے تیبت واسی جو کی لوگ ہیں کون ہیں یہاں پہ تیبت واسی تیبت واسی لوگ اسے new year کے روپ میں سالیبریٹ کرتے ہیں new year کے روپ میں سالیبریٹ کرتے ہیں باقی لوسا جو کی تیوہار ہے یہ ہے آپ کا لگداد ہے نا سککم اور عرونچال پردیس جو کی ہمارے یہ ہے پروت سے ہمالین سے مطبع تیبت کی اور سے سٹے ہوئے راجی ہیں وہاں پر لوگ جو کی تیبت تیبت جو کی لوگ ہیں وہاں لو سار مہوچوں کو بناتے ہیں یہ ہے یاد رکھی گا چلے چلے سو آگے پڑھیں گے ہم لوگ question بھی یہاں پہ بتائیں گے اس cancer یہاں پر کیا رہے گا کنی ملکت میں سے کسے دیش کے سروچ نیایالے میں لاغو نہیں کیا جا سکتا کسے دیش کے سروچ نیایالے میں لاغو نہیں کیا جا سکتا نیستہ کی ستنطرتہ کی ابھی ویقتی کے لیے دھارمک ماملوں کے پربندھن کی ستنطرتہ الپ سنکھ کے ہیتوں کا سرکشن یا انتر راستی شانتی اور سرکشا کو بڑھا دینا کیا نہیں ہو سکتا بتائیں گے سو آپ جس میں کی یہاں پر انتر راستی شانتی اور سرکشا کو بڑھا کے لیے جکر نہیں کیا گیا ہے یہاں آپ کا سروچ نیایالے میں لاغو نہیں کیا جا سکتا بلکہ ICJ مطلب International Court of Justice کے اندر لاغو کیا جا سکتا ہے کس کے اندر ICJ کے اندر International Court of Justice کے اندر لاغو اسے کیا جا سکتا ہے نہ کی بھارت میں کیا جا سکتا ہے چھیک چلے سو آگے مڈے گئے question میں ہم لوگ یہاں پہ بھی اگلی question ہے ہمارا کی ڈیش شیرنی مہان ہمارے کی ایک مہت پون چوٹی ہے بتائیں نمد میں سے مہان ہے کون سی پی ہے بتائیں گے کون سی ہے گریٹر ہمارے کی کون سی پی ہے چلے آنسر کریں کیا ہو جانتے ہیں ہمارے ہمارے کی سب سے چوٹی ہے کون سی ہے کون سی مان ایوریس چی ہے سب سے اوچی چوٹی کی بات کرتے ہیں سو مان ایوریس اس کی سب سے اوچ چوٹی ہے جس کی ہائٹ 8 448 8 8 848 میٹر اس کی ہائٹ ہے لگ بھگ میں جو آپ لوگ یاد رکھیں گے اس کے پاس آجاتی ہے آجاتی ہے جس کی نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی ہائٹ آپ جلدی سے مجھے بتائیں گے اس کی ہائٹ کون سی ہے جلدی سے بتائیں گے اس کی ہائٹ کیا ہے جلدی سے بتائیں گے ہاں پہ کیا ہو جائے گا بلکل صحیح ہے 8 611 میٹر ٹھیک یاد رکھیں گا چلیں سواج پڑھتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ گوشن میں آگلے گوشن کو آنسل کی جیگا ڈی نیکس ہے ہم آرہ کہ ڈی چلیے آنسل کیجئے گا یہاں پہ اور ایک اور چیز دھیان رکھے گا ہریانا ایگزام سبا ایگزام پور چینل پر پندرہ جلائی کو سبا سات بجے سبا سات بجے س سبا سات بجے سام سات بجے تک میراثن کلاس چلے گی جو ہریانا ایگزام سبا ایگزام پور چلے گی اسے جوائن کرنا مت بھولے گا اگر آپ ہریانے کے ایگزام کی پریبیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کلاس کو مت بھولیے گا پندرہ جولائی کو چلے کرشن کا آنسر کیجئے کہ وہ کون ہے بتانا ہے آپ لوگوں کو جلدی سے کہ وہ کون ہے جلدی سے بتائیں آنسر کر کے سوری چلیے آنسر کیجئے کون ہے چلیے سو کون ہے یہاں پہ سریندر نات بنر جی سریندر نات بنر جی نے آنند موہن بوس نے آنند موہن بوس نے آنند موہن بوس نے 1876 میں 1876 میں بھارتی راستے سنگ کی اس تھاپنا کی تھی بھارتی راستے سنگ کی اس تھاپنا کی تھی آگے پڑھتے بھارتی تیوہار کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم لوگ ناغ لینڈ کی بات کرے یہاں پہ بھوشو تیوہار بھی منایا جاتا ہے یہاں پہ ناغ تیوہار بھی یہ لوگ مناتے ہیں جو ناغ لینڈ کے دوارہ منایا جاتا ہے یاد رکھیں گے کیا ہو جائے گا یہاں ناغ لینڈ کا ہورن بل مہوچ جو یہاں پر منایا جاتا ہے یہاں پہ مم کٹ مہوچ بھی منایا جاتا ہے یہاں پہ مم کٹ تیوہار بھی منایا جاتا ہے یہاں پہ منایا جاتا ہے آگے پڑھتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ question میں the next ہے ہمارا question کہ کس انوچھید کے تہت دھن ویدھے اک راجی پال کی پور انومتی سے ہی راجی ویدھان سبھا میں پیش کیا جا سکتا ہے جلدی سنسر کیجئے پیش کیا جا سکتا ہے بتائیں گے کس انوچھید کے تہت دھن ویدھے اک راجی پال کی کیا ہو جائے گا article 207 چلی آگے پڑھیں گے question پہ then next ہے کون بہمنی سلطنت کے بارے میں جانکاری دیتا ہے بتائیں کون بہمنی سلطنت کے بارے میں جانکاری دیتا ہے بتائیں گے آنسر گر کے کون سی پوستک ہمیں بہمنی سلطنت ونس کے بارے میں یہاں پر بتاتی ہے بتائیں گے کس کے بارے میں بتاتی ہے بتائیں گے کون سی بک یہاں پر بتاتی ہے بتائیں گے دھیان رکھے گا ریاض النسان کیا ہوگا یہاں پہ ریاض ال انساء ریاض ال انساء اس کے بات کی جائے سو خواجہ محمد اس کی بات کی جائے سو یہاں پہ خواجہ خواجہ محمود گوان کے دوارہ یہاں لکھی گئی ہے محمود یہاں پہ خواجہ محمود گوان جو کی ہے اس نے اپنے لیٹرز میں بہمنی سلطنت کے بارے میں لکھا تھا اور اسی کا ہی کلکشن ہے یہاں پر ریاض ال انساء اس کا ہی کلکشن ہے یہاں پہ آپ دو آنسر ہو جائے گا آگے بڑھیں گے کس سکھ گروہ کے سمیے میں کھنڈ دی پہول کی شروعات کی گئی تھی بتائیں گے بتائیں کس کے سمیے میں شروعات کی گئی تھی کھنڈ دی پہول کی کس نے شروعات کی تھی بتائیں گے چلے بات کرتے ہیں 1699 میں 1699 میں جب خالصہ کی ستھاپنا کی گئی تھی کس کے دوارہ گرو گوووین سنگھ کے دوارہ جب 1699 1699 میں خالصہ کی ستھاپنا کی گئی تھی اسی سمیہ انہوں نے خندے دی پہول سے انٹرڈیوز کرایا تھا خندے دی پہول سے انٹرڈیوز کرایا تھا سو یاد رکھیں گے کیا ہو جائے گا گرو گوووین سی ہنگ چلے آگی پڑھ دے کوشن میں چندہ کی محمد گوری کے بچ میں یہ ید ہوا تھا جس میں محمد گوری نے جے چند کو مار دیا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو کی ور ہے وہ آپ 1100 چوران میں سمی میں ہوا تھا 1100 چوران میں سمی میں یہ ید ہوا تھا سو answer کیا ہو جائے گا آپ دی option یہاں پہ صحیح answer رہے گا آگے پڑھیں گے ان ڈمڈ کت میں سے کون سا بھو آبد دیش نہیں یہاں پہ لینڈ لوگ کنٹری نہیں ہے کچھ دیش وں کے نام آپ کو دیئے گئے ہیں آپ کو پہچان نا چلیں land لوگ کنٹری یہاں پر نہیں ہے بتائیں کیا answer آپ لوگ کا یہاں پر رہے گا answer کریں گے Denmark OK All are land لوگ جلدی سمتائیں یہاں پہ answer کیا ہو جائے گا آپ کا چلیے چلیے دھیان رکھے گا یہاں پہ Denmark کے بارے میں ڈین مار جو کی ہے یہ ہے ڈین لوگ ڈیش نہیں ہے ڈین مار کیا ہو جائے گا یہاں پہ ڈین مار ایک land لوگ ڈیش نہیں ہے ٹھیک ہے جو کی آپ کا answer ہمارا یہاں پر رہے گا آگے بتائیں گے question کر کے آنسر کیا ہمارا رہے گا بتائیں گے چلیے آگلے question کا answer کیجئے نملکت میں اسے کون سا vitamin hormone کے روپ 1 37 ہوگا ایک بار چیک کر لیجئے چلیے بتائیں گے answer یہاں پہ کیا آپ کا ہو جائے گا کیا یہاں پہ آپ کا ہو جائے گا جلدی answer کریں گے کیا ہو جائے گا آپ کا answer دی option بلکل صحیح ہے کیا ہوگا یہاں پہ ہمارا دی option مطلب کی demand and price کیا ہو جائے گا demand and price demand and price ٹھیک چلیے architect مہا ساگر کو پار کرنے والی پہلی مہلا کون بنی ہے چلے بتائیں گے یہاں پہ کون یہاں پر بنی ہے ریڈ ڈ گیس بلکل صحیح ہے چلے اور کیا نیسا کرتے ہیں جلدی سے چلے answer کیجئے گا یہاں پہ architect مہا ساگر کو پار کرنے والی پہلی مہلا کون بنی ہے پہلی مہلا کون بنی ہے پہلی مہلا کون یہاں پر بنی ہے پہلی یہاں پر کون بنی ہے بتائیں گے جلدی سے بتائیں گے answer کیجئے کیا یہاں پہ آپ کا answer رہے گا architect کو پار کرنے والی captain آرو ہی پندیت ٹھیک ممبئی کی رہنے والی captain آرو ہی پندیت جو کی 23 ورش کی ہیں اور یہ ممبئی کی رہنے والی ہے یہ پہلی مہلا بنی ہے چلی اس بک کے بارے میں بتائیے گا اس بک کے بارے میں آپ کو بتانا ہے answer کے کیا answer آپ کا رہے گا answer کی جرہ کیا یہاں پہ آپ کا answer رہے جانے جاتے ہیں ٹھیک ہے شرشی تھرون کی یہ book ہے جس کے لئے 2019 میں ساہت اکادمی پوروز سکار بھی دیا گیا تھا literature میں چلی اگلے question کا answer کریں گے then next question answer آپ کا کیا یہاں پہ ہو جائے گا چلی answer کریں گے کیا آپ لوگوں کے question کا answer یہاں پر رہے گا چلی بتائیں گے یہاں پہ کیا answer آپ لوگوں کا یہاں پر رہے گا کیا answer آپ لوگ کا رہے گا پرون اس ڈومیسٹک ڈومیسٹک کا ویجیانک نام ہے یہ کس چیز کا ویجیانک نام ہے یہ ایسٹ ڈومیسٹک ویجیانک نام ہے یاد رکھے گا پلم مطلب کی بیر بیر کا یہ ہے ویجیانک نام ہے یا بیر کا ویجیانک نام ہے انترا して محیو دیوست کب منائی جاتا ہے انترا ست محیل دیوست کب منائی جاتا ہے بتائیں گے انترا ش 原 دیوست کب منایا جاتا ہے انتراسٹر محلہ دیوز کب منایا جاتا ہے بتائیں گے انسہ گرئے کہ انتراسٹر محلہ دیوز کب منایا جاتا ہے 8 مارچ کو ٹھیکے یاد رکھیں گا 8 مارچ کو انتراسٹر محلہ دیوز منایا جاتا ہے نمکت میں سے کون سی سی آئی ایس ایف کا اس ثاپنا ورش ہے ٹھیک ہے CISF کی ستھاپنا ورش کون سا ایئر ہے کون سا ایئر ہے Central Industrial Protection Force CISF کی پول فرم کیا ہوتی ہے Central Central Industrial Central Industrial Protection Force اس کی پول فرم ہوتی ہے اور اس کی ستھاپنا ورش کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کون سا ورش اس کی ستھاپنا ورش کے روپ میں منایا جاتا ہے یاد رکھے گا 1969 1969 یہاں پر منایا جاتا ہے آگے پڑھیں گے افغانستان کرکٹ بورڈ نی ٹی ٹوانٹی ٹیم کا نیا کپتان نیمن میں سے کسے نیوکت کیا ہے نیمن میں سے کس کو نیوکت کیا ہے بتائیں گے کس کو بنایا ہے کس کو بھئی بنایا ہے یہ ہے آپ لوگ کو بتانا ہے بتائیں گے سدھیر کمار بتائیں گے یہاں پہ کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کیا ہوگا یہاں پہ راشد خان کیا ہو جائے گا راشد خان ٹھیک ہے راشد خان چلیے آگے پڑھیں گے کورشن میں ہم لوگ کی کرناٹک کا راجے پال نیمن میں سے کس کو نیوکت کیا گیا ہے کس کو بنایا ہے بتائیں گے کس کو یہاں پر بنایا گیا ہے کس کو بنایا گیا ہے کرناٹک کا راجے پال نیمن میں سے کس کو نیوکت کیا گیا ہے بتائیں گے کس کو بنایا گیا ہے کرناٹک کا راجے پال کس کو بنایا گیا ہے یہاں پر بی ایس یدو رپا یہاں پر بی ایس یدو رپا یہاں پر سی ایم ہے اور یہاں پر گورنر تھاور چند گہلوت کو بنایا گیا ہے ابھی حال ہی میں جو کی گورنر چینج ہوئے ہیں سو تھاور چند گہلوت کو کرناٹک کا گورنر بنایا گیا ہے دربار موو نیمکت میں سے کس راجے یا کیندر شاہست پردیس سے سمبندیت ہے تیس جون 2020 کو جو کی یہ ہے سماپت ہو گیا بتائیں گے کس چیز سے ریلیٹیڈ ہے جو کی اسٹیٹ اینڈ یونین ٹائٹی سے ٹائٹری میں یہ منایا گیا ہے اور تیس جون 2021 میں ہی یہ ہے آپ کا بند ہو گیا ہے بتائیں گے کیا یہاں پر آپ کا آنسر رہے گا کیا یہاں پہ آپ کا آنسر رہے گا آنسر کیجئے گا کہاں پر منایا گیا ہے جمہو کشمین میں بہت اچھے کہاں پر جمہو کشمین میں یہ ہے بھئی منایا گیا ہے جمہو کشمین میں یہ ہے منایا گیا ہے آگے پڑھیں گے کشن میں کی انٹرنیٹ کے انٹرنیٹ کے پرلیک کی اسٹھتی کے بارے میں سوچنا کون دیتا ہے سوچنا کون دیتا ہے سوچنا کون دیتا ہے سوچنا کون دیتا ہے آنسر کریں گے یہاں پہ کون سوچنا دیتا ہے تکرینیٹ یونیپار مریسورس لوکیٹہ یونیپار مریسورس لوکیٹہ اس کی فول فارم ہوتی ہے آگے پڑھیں گے کشن میں ہم لوگ یہاں پہ کہ ٹٹنیس کا کارن ہوتا ہے کیا ٹٹنیس کا کارن کیا ہوتا ہے بتائیں گے کیا ہوتا ہے یہاں پر ٹٹنیس کا کارن کیا ہوتا ہے بتائیں گے بتائیں گے جلدی سے کیا ہوگا یہاں پر کلو سٹریڈیم کیا ہوگا کلو سٹریڈیم یہاں پر آپ کا ہوگا چلیے آگے بڑھتے ہیں دھن پونجی کس کا ادھارن ہے دھن پونجی کس کا ادھارن ہے کس کا اگزامپل ہے یہاں آپ نے بتانا ہے یہاں کس کا اگزامپل ہے یہاں کس کا اگزامپل ہے چلے کس کا اگزامپل ہے یاد رکھے گا moving capital کس کا ہے moving capital کا مطلب کی چلائم چلائمان پونجی جو کی ہے یہاں اس کا ایک ادھارن ہے آگے پڑھیں گے question میں کی پرکرتک radioactivity کی خوج کس کے دوارہ کی گئی by whom was the discover of natural radioactivity بتائیں گے یہاں پہ کیا انسر آپ کا رہے گا چلے دھیان لکھے گا یہاں پہ ہینری بیکیرل کیا ہو جائے گا ہینری بیکیرل ہینری بیکیرل نے خوج یہاں پر کی ہے سو آج کے جو کی questions ہے وہ ہے آپ لوگ کے یہاں تک ہی ہیں باقی questions ہم لوگ ایک بجے اپنی UPSSC پیٹ کی کلاس میں کریں گے جو کی آج اپنی ایک بجے UPSSC پیٹ کی کلاس چلے گی سو UPSSC پیٹ کی کلاس کو جوئن کرنے کے لیے ایک بجے آپ لوگ کلاس کو جوئن کیجئے گا اس کے ساتھ ہی یاد رکھے گا کی ہریانہ ایکزام سبھائی ایکزام پور چینل پر بھائی ایکزام پور چینل پر ٹھیک ہے یہاں پہ پندرہ جولائی کو پندرہ جولائی جو کی صبح سات بجے سے آپ کی میراثن یہاں پر شروع ہے ٹھیک ہے پندرہ جولائی کو جو کی آپ کا کل سے صبح سات بجے سے صبح سات بجے سے آپ کی میراثن شروع ہے اور شام سات بجے تک آپ کی میراثن چلتی رہے گی سو ہریانہ کے اگزام کے لئے آپ لوگ ہریانہ اگزام سبھائے اگزام کو شانل کو سبسکرائب کیجئے گا اس کے ساتھ ہی آپ کی جو کہ کل صبح ساتھ بجر سے میراتن چلنے والی ہے بہت ہی شاندار کوششن کے ساتھ میں سو اسے جوائن کرنا مد بھولیے گا چلے فیلحال ہم لوگ جی بلکل اکشے سانگوان بلکل آج تھوڑا سا نا تھوڑا سا مون سے ہی نہیں تھا اس لئے تھوڑا سا وہ ہے آج میرا مون تھوڑا سا صحیح نہیں ہے کوئی نہیں ہم لوگ کرتے ہیں ابھی ایک بجے کلاس ہے سو تب تک تھوڑا سا صحیح ہو جائے گا چلے سو کلاس آف کرتے ہیں اور ملتے ہیں ایک بجے والی کلاس میں سو سوڑا ساکھنے والی ہے جس کے لئے اس سال 20 اگرست کو ہونے والی یوپی ٹریپل سی پیٹی کے پریچھا آپ کو پاس کرنے ہوگی ہے اس پرکشاہ میں لگ بک 20 لاک تیہتر آزار فارم بڑے گئے ہیں تو آپ کے اور آپ کی سرکاری نوکری کے بیچ کے پہلے پڑاو پیٹی میں نیا پار کروانے کے لئے اگزامپور بھارت کی سب سے دورندر ٹیم کے ساتھ آپ کے لئے لے کر آیا ہے ٹارگیٹ پنتالیس دن ابھی منیو بیچ جس میں آپ سرپ آپ کو ملیں گی لائی پلاسز ڈاؤٹ سیشن بلکہ گروہ کی گائیڈنگی جس کا مولی دو سو ستتر روپے ہے ویسکورز کے ساتھ آپ کو بلکل مفت میں اپلد کرائی جائے گی ابھی زائیں پلے سٹور پر اور ڈاؤنلوڈ کریں اگزامپور افیشل ایپ اور ڈاؤنلوڈ کریں ابھی منیو بیچ اس بار یوپی میں چناپ کے قرآن بہت ساری ویکنسیز آنے والی ہیں جس کے لئے